بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید عید پر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں لیکن جو وطن عزیز ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عید پر خوشیاں نہیں بانٹتے بلکہ ان کے پاس تو صرف دکھ ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اپنے دکھ بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ بانٹتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بانٹنے کے لیے یہ دکھ ہی رہ گیا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس عید پر پاکستان کے کچھ شہروں میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کے جو لوہکین ہیں ان کی جو فیملیز ہیں انہوں نے مظاہرے کیے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ پچھلے سال بھی ایسا ایک مظاہرہ ہوا تھا اس سے پچھلے سال بھی ایسا مظاہرہ ہوا تھا لیکن اس دفعہ تو مظاہرہ نہیں بلکہ مظاہرے ہوئے ہیں تو یہ عید کے دن پاکستان کی مختلف سڑکوں پہ جو لاپتہ افراد کے لوہکین آ جاتے ہیں اور بہت سے تو ایسے ہیں جو نہیں آ سکتے لیکن وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ بھی خوشیاں نہیں منا رہے ہوتے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ دکھ بانٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ کیوں حال نہیں ہو پا رہا اور لاپتہ افراد کے جو لوہکین ہیں ان کی مائیں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں ان کی بہنیں ہیں ان کے بچے ہیں وہ کس طرح عید مناتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ نئی حکومت جو ہے جس کے وزیراعظم شباز شریف صاحب ہیں یہ اس کو کیسے حال کریں گے ہمارے ساتھ حکومتی جماعت مسلم لیق نون کے نمائندے ہیں جناب سینیٹر افنان اللہ صاحب اور ان کو میں نے اس لیے دعوت دیا کہ جو ان کے والدیں مرہوم تھے سینیٹر مشاہد اللہ صاحب وہ بھی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین چار دفعہ وہ بھی میسنگ پرسن تھے اور آمنہ مصود جنجوہ صاحبہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی چیئر پرسن ہے اور کسی تعرف کی محتاج نہیں پاکستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کئی سال سے تحریک چلا رہی ہیں سمی دین بلوچ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی سابزادی ہیں اور تقریباً دوہزار نو سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے والد کی بازیابی کے لیے سڑکوں پہ نعرے لگا رہی ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بزرگ خاتون موجود ہیں راحت محمود صاحبہ جو ایک صحافی مدسر نعروں کی والدہ ہیں اور ان کو بھی میں کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی کبھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں یہ اپنے لاپتہ بیٹے کی بازیابی کے لیے یہ میں یہ کیا کہوں یہ ہی کہوں گا ماری ماری پھرتی ہیں ان کی بھی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی یہاں تک کہ جو وقت کا وزیراعظم شباز شریف اس نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کو انصاف ملے گا لیکن ان کو انصاف نہیں ملا تو افنانواللہ صاحب میں آپ کے پاس تو بعد میں آتا ہوں پہلے میں چاہوں گا راحت محمود صاحبہ سے میں گفتو کا آغاز کروں کیونکہ یہ والدہ ہیں مدسر نعروں کی اور مدسر نعروں صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوہزار اٹھارہ سے لاپتہ ہیں فیس بک پہ انہوں نے ایک کمنٹ پوسٹ کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ لاپتہ ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں اور ان کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے ان کی بازیابی کے لیے کوشش کی لیکن وہ بھی اب اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور آپ مدسر نعروں کے ایک برخوردار ہیں وہ ہیں اور راحت محمود صاحبہ ہیں راحت محمود صاحبہ آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اپنے برخوردار مدسر کے بغیر عید کیسے مناتی ہیں میر صاحب یہ عید جو ہوتی ہے یہ تو خوشی کا نام ہے ایک مسارت کا نام ہے تو ہم جیسے لوگوں کے پاس یہ خوشی چیز نہیں بلکہ عید والے دن ہمیں زیادہ عذیت ہوتی ہے اس لیے اس لیے کہ مجھے وہ سارا منظر نظر آتا ہے جب میرا بیٹا چھوٹا سا تیار ہو کے میرے سامنے گھومتا تھا اور پھر بڑا ہو گیا پھر عید نماز پڑنے جاتا تھا واپس آکے مجھے ملتا تھا تو جو سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے جب گھومتا ہے تو یہ مجھے اور بہت عذیت ہوتی ہے عید مجھے گزارنا مشکل ہو جاتی ہے اب یہ بچہ چھوٹا ہے جب اپنے باپ کا راستہ دیکھتا ہے تو مجھے اور بھی دکھ ہوتا ہے کہ اب اس کی ماں بھی نہیں ہیں اور یہ بچہ جو ہے اور کس طرح اپنے باپ کا راہ دیکھتا ہے اور یہ دیکھیں کہ میں دن میں پانچ دفعہ میں اللہ کے سامنے گھڑ کر آتی ہوں اور رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا خیر خرید سے ہو اور واپس آ جائیں اور جب میں اس طرح جب دعا کرتی اس طرح تڑپتی ہوں جس طرح میرا بڑا بیٹا تڑپا بھائی کے لئے اور میری بیٹی اپنے بھائی کے لئے تڑپتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ میرا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھیں گے ظالموں سے کیا ہمارا قصور کیا ہے ہم کس طرح بچوں کو پالتی ہیں مائیں کتنی مشکل سے تو یہ کس طرح یہ حساب دیں گے کیا یہ بتائیں کہ عام طور پر یہ پاکستان میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ لا پتہ ہو جاتے ہیں تو یہ دراصل دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے غائب کر دیا جاتا ہے تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ مدسر ناروت وہ تو جنرلس تھا تو وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا کاغان نران وہاں سے اس کو غائب کیا گیا کوئی آپ بتائیں گی کہ اس کا قصور کیا تھا کوئی آپ کو پتا چلا کہ اس نے کیا ایسا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ غائب ہوا اس نے بس لکھتا ہی تھا کہ اس نے نظم لکھی تھی اور ان کے خلاف لکھ دیتا تھا کہ یہ اس طرح یہ الیکشن جو ہوا ہے یہ سیلیکٹڈ ہے یہ اس طرح صحیح نہیں ہوا اس کے سامنے جو معلومات آتی تھی وہ لکھتا تھا اس طرح فیس بک پہ لکھ دیتا تھا کبھی کہیں کمنٹ کر دیتا تھا وہ جو نظم لکھی تھی یہی اس کا قصور تھا وہ جو اس نے نظم لکھی تھی وہ نظم میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ بھی اس نے فیس بک پہ پوسٹ کی تھی جی اور اس نے نا وہاں گیا تھا راولپنڈی میں نا تو اس کے کوئی دوست سے آرمی میں ان کے پاس وہ ٹھہرا ہوا تھا تو ان کو سنائی انہوں نے لائیب سنائی تو وہ اس وقت تو ہس کے سن رہے تھے سارے تو بعد میں یہ ریزلٹ اس کو ملا ہے میں سمی دین بلوچ کے پاس جاتا ہوں سمی ذرا آپ بھی بتائیں کہ آپ کو تو بہت سال ہو گئے ہیں دوزار نو سے آپ اپنے والد کا راستہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے تو عید کیسے گزرتی ہے اور یہ عید پر آپ نے مظاہرہ بھی کیا آپ سڑکوں پر نعرے بھی لگا رہی تھی تو لوگ تو عید پر ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں مناتی ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب آپ عید والے دن بھی سڑک پر نکل کے مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں جی میرے صاحب گزشتہ پندرہ سالوں سے ہماری عیدیں سڑکوں پر احتجاجی مظاہروں میں گزرتی ہیں اور اب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ عید کیا ہوتی ہے عید پر کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں ہماری عیدیں جو ہے افزردہ طریقے سے ہر عید کو چاہے وہ چوٹی عید ہو بڑی عید ہو ہم ان تمام تہوار ہو نہ صرف عیدوں میں بلکہ ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی خوشی آسل تھی ہے چاہے وہ شادیاں ہو چاہے دیگر رسومات ہو چاہے دیگر تہواریں ہو ان سب میں ہم لوگ غم اور تکلیف میں ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو عید کا دن ہوتا ہے اس میں جس طریقے سے پہلے ہمارے والد صاحب ہمارے پاس موجود ہوتے تھے وہ جو ہے اس دن پر وہ آ کر ہمارے لیے جو ہے ہمیں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے گھمانے پرانے ان کے ساتھ بہت سی خوشیاں بہت ساری یادیں وابستہ ہیں تو جب یہ دن آتی ہے یہ مزید ہمیں تکلیف میں مبتلا کرتی ہے اور جس طریقے سے ہم آزاروں لاپتہ افراد کے لوائیکین ہیں اور ہم ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے اپنی دکھ اور تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے ہم عید کے دن سڑکوں پر اعتجاج کرتے ہیں اور یہ سلسلہ دوزار نو سے عید کے دن کا اعتجاج کا جو سلسلہ ہے یہ دوسرے باما قدیر کے کیمپ سے کوئٹا سے شروع ہوئی تھی اور یہ ابھی تک جاری ہے ابھی کوئٹا کراچی سمیت پورے بلوچستان اور پاکستان کے مختلف شہروں میں عید کے دن جبری طور پر گمشدہ افراد کے لوائیکین کی طرف سے اعتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں اور بہت تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری مذہبی تہواروں سے بھی محروم رکھا ہے ہمیں ہمارے گھر سے نہ صرف ایک شخص کو چین لیا گیا ہے ہم سے ہماری زندگیاں ہماری چین ہمارا سکون ہماری نیند ہمارا مستقبل ہماری جو ہے ان سے جڑے تمام خوشیاں تمام جتنے بھی جو ہے خوشی کے دن ہوتے ہیں پرمسورت دن ہوتے ہیں ان تمام دنوں میں ہمیں صرف ان کی یاد آتی ہے ان کی غیر موجودگی کی تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں اور اپنی تکلیف کو دکانے کے لیے اس بے حس خاموش دنیا کو جو بین الاقوامی ادارے ہیں انسانی حقوق کے لوگ ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں ان کو دکانے کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں اسلامی ملک میں ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کو آج تک ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر ہمارے لوگوں نے کچھ کیا ہے آپ ان کو منظر عام پر لائیں بھلے اپنے جھیلوں میں ڈال دیں اگر آج ہمارے لوگ بھلے جھیلوں میں ہوتے وہ قید زندانوں میں بھی ہوتے لیکن ہمیں پتا چلتا کہ وہ کہاں پر ہیں کس حال میں اور کچھ نہیں ہوتا ہم صرف عید کے دوران ان کے پاس ان کے لیے ایک جوڑا کپڑے اور ایک جوڑا جوتے ہم ان کے پاس لے کر جاتے ہم ان سے ملتے ہمارے لوگ اتنے سالوں سے غائب ہیں اگر ہمارے لوگوں کو اپنی ہی بنائے ہوئی جھیلوں میں ڈالتا کم از کم ہمیں ان کی خیریت کا پتا چلتا کون سا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ دوہزار پانچ سے آپ کے حزبنٹ مسعود جنجوہ صاحب غائب ہیں اب یہ تو آپ بہت دفعہ بتا چکی ہیں کہ کیا ظلم ہے اور کتنی دیر سے آپ کیسے کیسے آپ نے جدو جہد کی لیکن آپ تو بہت سی میسنگ پرسنس کی فیملیز کے ساتھ رابطے میں ہیں تو آپ لوگوں کی عید کیسے گزرتی ہے بس صبح سے رات تک یہ فون ہی آتے رہتے ہیں مختلف فیملیز کے کہ یہ ہو گیا ہے ہم لوگ کس طرح زندگی گزارے ہیں ہمارا کیس چلوائیں اب دیکھیں نا افتخار چودی کے دور سے یہ کیسز سپریم کورٹ میں چلتے رہے اور تقریباً ہر جج کے سامنے میں پیش ہوں کوئی ایسا جج نہیں ہے جس کے سامنے پیش ابھی آپ قاضی فاریسہ کے سامنے بھی پیش ابھی تین تاریخوں تین جنوری کو انہوں نے اس کا مہربانی ہوئی کہ وہ لگ گیا کیس جو کہ پچھلے سال سے فائل ہوا تھا تو سب کا مدالک ہے یعنی کہ پوری وہ ہنڈرڈ پیجز کی بک ہے جو کہ میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے اور ہنڈرڈ پیجز میں صرف نام ہیں مسنگ پرسنس کے لیکن یہ آپ کیسا لگتا ہے کہ جب عدالت بھی آپ سے پوچھتی ہے کہ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کریں بہت عجیب سا لگتا ہے کہ دیکھیں ہم تو پوری دنیا کی خاک چھان چکے ہیں مظاہرے کر چکے ہیں سینٹ پارلیمنٹ مطلب پولیس مطلب بلاٹی چارج ہر کچھ فیس کرنے کے بعد ہم ایک انتہائی سب سے بڑی عدالت میں پہنچتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ ہے اور ہمیں مہیند ہوتی ہے کہ اب یہاں تو ہماری شنوائی ہوگی اور یہاں ہمارا مسئلہ حل کیا جائے گا تو وہ خود ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتائیں ہم کیا کریں مطلب ہم کس طرح سے اس مسئلے کو ڈیل کریں جیسے جب چیف جیسے اثر من اللہ کے پاس بھی ہمارا جب لگتا تھا تو وہ بھی ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ ہم کس طرح سے ان کیسز کو حل کریں کس طرح سے ہم ان کو لے کر چلیں کہ یہ کوئی فائدہ ہو اور مطلب لوگوں کی ڈیڈ بوڈیز نہ آئیں بلکہ یہ زندہ سلامت یہ لوگ برامت ہو جائیں تو میں نے ایک بہت لمبی چوڑی ایک ریکمینڈیشنز کی ایک ان کو تجاویز بھی پیچ کی تھی اور اس والی پیٹیشن میں بھی میں نے تجاویز لکھی ہیں اور جو میری پریئر ہے اس میں یہی ہے کہ چار پانچ سٹیپس اگر لیے جائیں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہ یہی سٹیپس ہیں کہ ایک تو آپ کمیشن کا خاتمہ کریں وہ جو کمیشن جو یہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو ہاں جی وہ ختم کیا جائے کیونکہ اس کے جو میں ہمیں جھوکا گیا اس سے ہماری جان چھٹے دوسرا یہ کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو کہ کم مدد کا ہو ایک سال سے بھی کم کا ہو اور اس کا کام یہ ہو کہ اس نے تمام لوگوں کو سامنے لے کر آنا ہو ٹریس کرنا ہو سینیٹر افنان اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں سینیٹر افنان اللہ صاحب آپ کے والد مشاہد اللہ صاحب بھی مشرف دور میں میسنگ پرسن تھے آپ کے خاندان سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ میسنگ پرسن ہیں تو یہ بتائیں کہ کبھی آپ کی پارٹی کے اندر اس پہ حالیہ دنوں میں کوئی بحث مبایسہ ہوا ہے کوئی گوھر و فکر ہوا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے عید پہ بھی یہ لاپتہ افراد کے لواقین مظہرے کرتی ہیں اس مسئلے سے کیسے نپٹا جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کے اوپر ہماری پارٹی میں جو سوچ پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس مسئلے کو کسی طرح حل کر کے ان کے جو لواقین جو ہیں جو میسنگ ہیں ان سے ان کو ملائے جائے اور کوئی اس کا کوٹ آف کنڈکٹ بنائے جائے اور ویسے بھی کسی بھی ایک معذب معاشرے میں جہاں پہ کوئی قاعدہ قانون ہو وہاں پہ آپ اس طرح لوگوں کو بغیر کسی کوٹ پروسیڈنگز کے اٹھا کے اگر غائب کریں گے تو پھر وہ معاشرے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال ہے کہ کفر کا ندام چل سکتا ہے ظلم کا ندام نہیں چل سکتا تو وہ پھر اس طرح اگر کریں گے تو ظاہر ہے جب آپ کے والد صاحب کو غائب کیا جاتا تھا وہ عید آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے دیکھیں بڑی تکلیف دے معاملہ ہوتا ہے کیونکہ جب ظاہر ہے والد صاحب میں تو ابنے والد صاحب سے بہت اٹیج بھی تھا باقی سارے بھی اٹیج تھے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عید اببو کے بغیر گزارنا ہم نے کافی سارے عید اببو کے بغیر گزاری ہیں اور وہ ظاہر ہے مشکل میں ان کی تکلیف میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں آپ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ بلکل غائب کے دروہے میں تو بس بڑی بدقسمت ہی ہے ہمارے اس ملک کی کہ یہ اس لیے بنا تھا کہ اس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ آزادی سے رہیں گے اور جہاں پہ مظالم نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کی عزت کی جائے گی اور قائدہ قانون سے معاملات کو چلائے جائیں گے لیکن آپ کے سامنے ہے سارا اچھا میں آپ کی پارٹی کے قائدہ نواز شریف صاحب آج سے تقریباً بارہ سال پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا اس میں آمنہ مصور جنجوہ صاحبہ بھی تھی تو اس میں بہت سی جو میسنگ پرسنز کی فیملیز تھیں وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک تھے تو وہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک انگریزی اخبار کے فرنٹ پیج پہ ایک تصویر چھپی تھی وہ تصویر کاٹ کے اپنے ساتھ لے آئے اور پھر انہوں نے جیب سے وہ تصویر نکال لی اور اس تصویر کی روشنی میں انہوں نے کچھ باتیں کہی تھی سنیں نواز شریف صاحب بارہ سال پہلے کیا کہہ رہے تھے یہ ہے وہ تصویر جو فلسطین کے جو اٹھائے گئے جو نوجوان بچے جو ہیں وہاں کے فلسطینی اپنے والدین سے جدا کیا ہے اور وہ اسرائیل کی جیلوں میں یا اسرائیل کی اپنا ایسے علاقوں میں ہے جہاں ان کو کوئی خبر نہیں ان کے والدین کو کہا ہے یہ تو اسرائیل کی کا ظلم ہے ان فلسطینیوں پر لیکن یہاں اپنے ملک کے اندر وہی صورتحال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں پر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ملک کیا ہم سب کا ملک نہیں ہے اس کے رہنے والوں کے لیے ہم سب کے دلوں میں کوئی درد نہیں ہے کیا یہ سب پاکستانی نہیں ہے یہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ جو مائیں وہاں پر سامنے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کی تصویریں ہاتھ میں پکڑی ہوں تھی اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے دکھ کو فلسطین کی ماں کے دکھ کے ساتھ کمپیر کر رہے تھے اب یہ تو حمد نواز شریف صاحب بھی دکھا سکتے ہیں ایک اور موقع پہ نواز شریف صاحب نے لاپتہ افراد کے بارے میں کیا کاظرہ وہ بھی سنے ہیں ہم یہاں جمہوریت کا نام لیتے ہیں یہاں ایک جمہوری حکومت ہے اس جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے چند مہینے پہلے چند ہفتے پہلے پچھلے سال اس سے پچھلے سال لوگ غائب ہوئے ہیں اور پھر جمہوری حکومت کہاں ہے اس کا حساب کیوں نہیں مانگتی کسی سے تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ آمنہ مسئول جنجبہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں نواز شریف صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس رہے حساب مانگ رہے تھے لاپتہ افراد کا حساب دو اب تو ان کی پارٹی کی حکومت ہے اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم ہیں اور مدصر نارو صاحب کی جو والدہ ہیں ان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں جب شباز شریف صاحب کو بلائیا گیا تو مدصر نارو کا جو بیٹا ہے سچل اس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی شباز شریف صاحب نے اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کے ابو کو ضرور لے کے آنگا اور مدصر نارو کی والدہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو رہت محمود صاحب یہ بتائیں کہ شباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کے بیٹے کو واپس لے کے آئیں گے اور آپ کے پوتے کے ساتھ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا تو اب کیا معاملہ کہاں تک پہنچا کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا کسی حکومت کے کسی نمائندے نے آپ سے رابطہ کیا ہے جی بالکل بھی نے کسی نے رابطہ کیا یہ بات ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شباز شریف صاحب ایک دلیر بنیں شیر بنیں کوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ ہمارا ساتھ دیں کیوں ڈرتے ہیں وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ جج سبان جو ہیں یہ بھی ڈرتے ہیں اگر یہ آرڈر کریں کہ سارے بات جاب ہوں تو اگر عمل درامت نہیں ہوتا ان کے آرڈر پہ تو ان کے حکم کی دولی کرتے ہیں ان کو سزا دیں ان کو جیلوں میں ڈالیں اور جو مجرم ہیں ان کو جیلوں میں ڈالیں جو مسئوم لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں جائیں تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنی مشکل سی بات کیا ہے اور کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے یہ لوگ اور ہم جس طرح ہمارے ماں باپ قربانیے دے کے پاکستان پہنچے اور جس طرح ہم اب تکلیح میں ہیں ان کی روحیں کام پر ہی ہوں گی کہ ہم نے اتنی مصیبتوں سے پاکستان حاصل کیا اتنی قربانیے دے کے پاکستان حاصل کیا ہمارے تو جو انڈیا سے جب ہم آئے تھے تو ہمارا ظلہ جو میر صاحب شارپور ظلہ تھا اور گھڑبائے جو گاؤں تھا وہاں سے جو لڑکیاں آئی نا تو وہ جو خوبصورت جو لڑکیاں تھے ان کو آنے نہیں دیا اور اتنی قربانیے دے کے یہاں پاکستان پہنچے اور آج جہ ہمارے ساتھ جہ ظلم ہو رہے ہیں ہم تڑف رہے ہیں اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے اور جو ماں ایک دن بچہ غائب ہو جائے تو برداشت نہیں کرتی اور پانچ سال ہو گئے چھے ماں اگست میں چھ سال ہو جانے آئے اور کس طرح میں تڑپ دی ہوں یہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ نہیں لے گا اللہ تعالیٰ ضرور ان سے لیں گے اور ایک دن ان کی گردنیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی اس وقت اللہ کے سامنے دیکھیں یہ ہمارے وزیراعظم جو عمرہ حج کرنے جاتے ہیں تو جب ان کی باتوں پر عمل ہی نہیں کرتے حضور پاک کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو اس عمرے اور حج کا کیا فائدہ یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لیتے ہیں حمد اپنے اندر رکھ لیں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید وقفے سے پہلے صحافی مدسر نارو کی والدہ جو ہیں راحت محمود صاحبہ وہ اپنی دکھ بری کہانی سنا رہی تھی وہ فیصلہ بات سے اپنی کہانی سنا رہی ہیں اور سمی دین بلوج صاحبہ جو ہیں ان کا تعلق بلوجستان سے ہے انہوں نے عید کے دن مزہرہ تو کراچی میں کیا لیکن وہ کوئٹہ سے اپنی کہانی ہمیں سنا رہی ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے ہمارے اس پروگرام میں بلوجستان کے موجودہ چیف منسٹر صرف راز بکتی صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے ایک چیز کا اطراف کیا وہ کیا اطراف تھا درہ سنیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دوزار آٹھ میں آپ نے الیکشن لڑا تھا کوشش کی تھی لڑنے کی آپ کو غائب کر دیا گیا تھا تو آپ بلوجستان کے سابق وزیرے داخلہ ہیں اور آپ برا نہ منائیے گا آپ خود بھی لاپتہ افراد کی فیرست میں شامل رہے ہیں اب ماضی کی بات ہیں صرف راز بکتی صاحب نے کہا یہ ماضی کی بات ہے ہاں میں لاپتہ افراد کی فیرست میں میں بھی شامل تھا یہ ماضی کی بات ہے لیکن جب وہ بھی لاپتہ افراد کی فیرست میں شامل تھے اور اس وقت بھی میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ یہ دہشتگرد نہیں ہے یہ تو پلٹیکل ورکر ہے احمدان بکتی کا برخوردار ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے لیکن اب جب وہ چیف منسٹر بن چکے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمی دین بلوج جو ہے اس کے والد کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ڈاکٹر نہیں تھا یہ تو کوئی دہشتگرد تھا تو سمی دین بلوج صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو ایک رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو لوگ لا پتہ ہیں ان کے ان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو دہشتگرد ہے تو جب آپ کے والد صاحب کو دہشتگرد کہا جاتا ہے تو پھر آپ ان کو کیا جواب دیتی ہیں جی دیکھئے میر صاحب ہمارا تو یہی مطالبہ بھی ہے کہ دہشتگرد ہیں تو بھی آپ ثابت کریں اگر وہ بے قصور ہیں تو بھی آپ ثابت کریں لیکن یہ ثابت کس نے کیا یہ دہشتگردی کا فیصلہ کس نے لیا کیا آپ کے ملیٹری کورٹس نے یہ فیصلہ دیا کیونکہ یہاں کی جوڈیشری میں یہاں کی عدلیہ میں تو آج تک ہمارے گمشدہ لوگوں کو نہیں لایا گیا تو کس نے یہ بات کا فیصلہ کیا کہ ہمارے لوگ دہشتگرد ہیں اور جس طرح سے میسنگ پرسنز کے معاملے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس سنگین اور انسانی حقوق کے معاملے کو جس طرح سے متنازع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ہماری متواتر احتجاجوں کی بدولت ہے اور یہ یہی احتجاج ہے جس کی حالیہ دنوں میں ہم اسلام آباد بھی پہنچے تھے اسلام آباد میں بھی جو وہاں کی انتظامیہ کا رویہ تھا وہ سب نے ہمارے ساتھ دیکھ لیا اور آج عید کے دن جہاں پر لوگ اپنی زندگیوں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اکٹے مل کر اس دن کو خوشی کے ساتھ مناتے ہیں کل رات میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بچیوں کو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی چڑھانے کے لیے وہ گھر گھر جا رہے تھے وہ اپنے کپڑے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں وہ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے کپڑے کیوں تیار نہیں ہیں وہ مٹھائیاں بازاروں سے خرید رہے ہیں لیکن ہم لوگ کیا خرید رہے تھے ہم لوگ مارکر خرید رہے تھے ہم لوگ چارٹ پیپر خرید رہے تھے پوسٹر بنانے کے لیے ہماری پوری رات گزری ہے پوسٹر بنانے کے لیے کہ کل ہمیں احتجاج پہ جانا ہے کیا یہ نائنصافی نہیں ہے اگر بلوچستان کے معاملے کو اس طریقے سے دیکھا گیا تو بلوچستان کو مزید آگ کی طرف دکیلا جائے گا بلوچستان کی ماں آپ کبھی بھی آپ ان احتجاجوں میں آئیں شرکت کریں آپ ان ماں کی تکلیف کو دیکھیں وہ کس عذیت سے گزر رہی ہوتی ہیں ایسی ماں یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے عید کے دن کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گمشدہ بچوں کے لیے کپڑے تیار کر کے رکھے ہیں ان کے لیے جوتے تیار کر کے رکھے ہیں کہ شاید وہ اچانک عید سے ایک دن پہلے آ جائے گا میرا گمشدہ بیٹا ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے وہ پہلے سے رکھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ سمی دین بلوچ صاحبہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے تو یہ اسلام آباد آئی تھی احتجاج جنہوں نے کیا تو ان کی اس وقت وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی اور آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ آپ کی بھی کئی دفعہ مختلف وزیراعظم سے ملاقات ہوئی آپ کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ مدرسل نارو کی والدہ کو یقین دلاتے ہیں کہ میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا عمران خان صاحب سمی دین بلوچ کو اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس کا وجہ یہ ہے کہ جو پولٹیکل سیٹ اپ ہے یہ لوگ ان کے پاس نہیں ہیں اور نہ ان کی پولٹیکل ویل کی وجہ سے یہ لوگ غائب ہوئے ہیں جو غائب کرنے والے ادارے ہیں وہ کوئی اور ہیں اور وہ ان کی اجازت سے یا ان سے پوچھ کر نہیں کر رہی ہیں وہ ایک انڈیپینڈڈ ایک الگ ایک سسٹم چل رہا ہے اور وہ سسٹم جو ہے نا وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز میں ملوث ہیں بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک زمانے میں آپ کے جو مسنگ ہسمنٹ ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا دیکھیں انٹی سٹیٹ جس طرح سمی نے بات کی بڑی اچھی بات کی اس نے کہ جو بھی کچھ ہیں یہ اب جو بھی کچھ ہیں اسامہ بن لادن تو نہیں ہے نا یہ اگر جو بھی کچھ ہیں کوئی الزام ہے تو سامنے لیائیں ان کے والد کرنل ہیں مسعود کے انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے ان اگر کچھ کیا ہے تو میں اس کو بچانے کی درخواست نہیں کروں گا آپ جو بھی لاؤف ڈی لینڈ کے مطابق جو سزا بنتی آپ اس کو دیں مگر پورے گھر والوں کو عذیت نہ دیں اچھا افنان اللہ صاحب یہ کیا پارلیمنٹ کی کمزوری ہے کہ کیا عدالتوں کی کمزوری ہے کہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ ہے اور عدالتیں حکم دیتی ہیں لیکن ان کے حکم پر عمل درامت نہیں ہوتا دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر عدالیہ کی کمزوری ہے اور ہمیں یہ at some point in time یہ decide کرنا پڑے گا کہ یہ اس طرح وہ معاملات نہیں چلائے جا سکتے اور ابھی جو ریسنٹ فیصلہ بھی آیا ہے جس میں ایک بڑی امپورٹنٹ قاضی فائزیسہ صاحب نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ legislation کی جائے جس کے تحرے کسی code of conduct through ان کے معاملات چلائے جائے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ کام ہوگا آگے مزید کیونکہ جہاں پہ بھی کہیں پہ audit نہیں ہوگا checks and balances نہیں ہوں گے وہاں پہ تو پھر آپ دیکھیں نا مطلب کہ دو اچھے کام ہوں گے چار اپنی مرضی کے کام ہوں گے اور کون پوچھنے والا ہے تو یہی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی اور یہی جو ہے وہ آپ کہہ رہے چیف منسٹر missing person رہا ہے اس ملک کا پرائم منسٹر بھی missing person رہا ہے بلکل رہا ہے کہ نہیں نواز شریف صاحب کی بات کر بلکل میاں نواز شریف صاحب missing person رہا ہے 99 ان کی فیملی میں بہت سارے لوگ missing person رہے تو یہ تو پھر یہ پھر ہمیں جو ہے کہیں نہ کہیں تو اس معاملے کے اوپر عوام جو ہے ان کے اندر بھی دکھ اور درد بہت پائے جاتے ہیں آپ سنی رہے لیکن ہمیں تمام لوگوں کو جو ہے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جو ہے وہ لائن کھشنی پڑے گی اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آمنہ مسئول جنجوہ صاحبہ کو یاد ہے عمران خان صاحب جب اوپوزیشن میں تھے تو یہ مظہرہ کر رہی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے تو عمران خان صاحب نے ان کو specially arrange کیا ان کی entry کرائی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ اندر گئیں اور پھر انہوں نے floor of the house پہ کھڑے ہو کے بات کی لیکن جب وہ پرائیم سٹر بنے تو پھر وہ accessible نہیں تھے نہیں تھے جی بالکل اور یہ کہانی ہر پرائیم سٹر کی ہے ہر پرائیم سٹر کی یہی کہانی ہے کہ جب وہ اوپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ لاپتہ افراد کے لیے بہت بات کرتا ہے لیکن جب وہ حکومت میں آتا ہے تو بلکل بے اختیار سا لگتا ہے اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ سمیدین بلوج صاحبہ جو ہیں یہ جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اسلامباد میں مظاہرہ کرنے آئی تھی تو سڑک پہ ان کے ساتھ دھرنا دینے والوں میں آج جو پنجاب کی چیف منسٹر ہے مریم نواز صاحبہ وہ بھی شامل تھی اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے نہ صرف ان کے ساتھ سڑک پر دھرنا دیا تھا تو مدسر نارو کی کا جو برخوردار ہے سچل اس کو اس کو بھی انہوں نے گود میں اٹھایا اس کے ساتھ پیار کیا اور اس کی تصویر جو ہے اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کیا تو یہاں پہ میں ایک وقفہ لیتا ہوں تو وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید اچھا اب اس پہ افنان اولا صاحب کیونکہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور ان لوگوں کے دکھ آپ اچھی طرح جانتے بھی ہیں تو ایک بل جو ہے وہ آپ کو یاد ہے نا پچھلی حکومت کے دور میں آیا تھا وہ بل بھی میسنگ ہو گیا تھا پھر جب شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو اس بل میں کچھ ترامیم ہوئی اور وہ بل پاس ہو گیا لیکن وہ ابھی تک قانون نہیں بنا جس میں یہ کہا گیا ہے اس قانون میں کہ جو لوگ پاکستانی شہریوں کو لاپتہ کرتے ہیں اور اگر وہ ان کو قانون کے مطابق جو آرٹیکل ٹین میں جو چوبیس گھنٹے دیے گیا ہیں تو وہ اگر کوٹ میں پیش نہیں کرتے تو پھر ان کو سزا دی جائے گی لیکن وہ قانون نہیں بنا جی بدقسمت ہی ہے یہ بھی کہ وہ قانون اگر دونوں آوسے سے پاس ہوئی چیز بھی قانون نہیں بن رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں معاملات ایسے ہیں جو کہ قانون کے تحت نہیں چل رہے اور وہ کہیں نہ کہیں اس کو بل کو کہیں تو روکا گیا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہمارے وزیر قانون صاحب ہیں وہ زیادہ اس کے اوپر روشنی بہتر طریقے سے ڈال سکتے ہیں کہ وہ بل کہاں گیا لیکن یہ اس کے علاوہ اگر آپ رضا ربانی صاحب سے کبھی پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے بہت سارے بل ہیں اس طرح کے جو بل خصوص جو ان معاملات سے ریلیٹڈ تھے جو کبھی بھی جس پہ لیجسلیشن ہوئی مگر وہ غائب ہو جاتے تھے بل میسنگ ہو جاتے تھے تو بہت ظاہر ہے یہ اس طرح معاملات جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں آپ ساری دنیا کے سامنے ہیں میں ایک بات ایٹ کر دوں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو حراجت تحسین آپ مظلوم لوگوں کے کے لئے آواز اٹھاتے ہیں جو کہ بڑا مشکل کام ہے اس معاشرے کے اندر بہت شکریہ آپ کا لیکن آمنہ مسئول جنجوہ صاحبہ یہ بتائیں کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں ایک اٹارنی جنرل ہوتے تھے آپ دنیا میں نہیں رہے ملک قیوم صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی آپ کے ہسمنٹ کے بارے میں لیکن آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے بعد پھر مجھے مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے صاحب جو ہیں جو کافی عرصہ جنہوں نے جیل میں گزارا انہوں نے مجھے بتایا کہ جو مسئول جنجوہ صاحب ہے وہ تو میرے ساتھ سیل میں بند تھے میں نے ان کو بہت کہا کہ آپ یہ بات پبلکلی کریں لیکن وہ انہوں نے بات نہیں کی کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے ہسمنٹ ہیں کان پر جی میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہیں اور کیونکہ دیکھیں پانچ سے زیادہ لوگ ہیں پاکستان میں ہی ہیں کسی جیل میں ہیں یا کسی سیل میں ہیں سیل میں ہیں کسی سیل میں ہیں اور اب خدا جانے اب انیس سال ہو گئے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہوگی کیا منٹل کنڈیشن ہوگی کیا فیزیکل کنڈیشن ہوگی کیونکہ پانچ سے زیادہ لوگ جو کہ واپس آئے ہیں ڈیٹینشن سے انہوں نے گواہیاں دی ہیں ڈاکٹر عمران مونیر نے گواہی دی ہے نظیر خالص نے گواہی دی ہے لاہور کا ایک حافظ ایک لڑکا تھا اس نے گواہی دی ہے کہ وہ زندہ ہے ہاں جی ایک ابراہیم خلیل ایک لڑکا تھا جو ادھر قلعہ دیدار سنگھ سے اٹھایا گیا تھا اس نے گواہی دی ہے تو یہ بشمار لوگ ہیں پھر یہ جو آپ جن ایمینی صاحب کا بتا رہے ہیں انہوں نے بھی مجھے فون کیا تھا جی انہوں نے مجھے بھی فون دیے کہ خوشقبری سنائی تھی کہ وہ زندہ ہیں تو اس کے بعد پھر وہ میں انہیں ڈھونٹی رہ گئی اور وہ پھر مجھے ملے نہیں چلیں وہ سمی آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ کے بارے میں آپ نے بھی اس طرح کی باتیں سنی ہوگی کہ جی وہ کہتے ہیں جی وہ ہے ہی نہیں ہے ڈاکٹر دین محمد بلوئی صاحب تو ہے ہی نہیں ہے آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں اور کہاں پہ ہیں جی بیر صاحب بارہ سال بعد دوزار اکیس میں احسان ارجمندی بازیاب ہوئے اور وہ جو ہے اسی سال پکڑے گئے تھے جس سال میرے والد صاحب پکڑے گئے تھے دوزار نو میں تو بارہ سال بعد جب وہ واپس آئے تھے اور انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ وہ نوشکی میں جو ہے ایک ہی سیل میں تھے اور انہوں نے میرے والد کو باقاعدہ دیکھا بھی ہے اور انہوں نے یہ بات آن لائن میڈیا سٹیٹمنٹ کے ذریعے بھی دیا ہے تو اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ صحیح سلامت ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں پھر ایک پوری فیملی کو ایک کلیکٹف پنشمنٹ کے تحت ان کو ذہنی عذیت سے دوچار کیا گیا ہے ان کی جو ہے گھروں میں ایک ماتمی سمہ قائم کیا گیا ہے چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور جو کہانیاں ہیں وہ صرف ان تین چار لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں یہ پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی کہانیاں ہیں اور عید کے دن جب آپ خوشیاں بانٹے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ جو دکھی لوگ ہیں ان کو بھی یاد رکھیں اور جو پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے اس سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں تو آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ جو مظلوم پاکستانی ہیں ان کا بھی مسئلہ حل کریں کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ جو ماں جو ہے جو بدوائیں دے رہی ہے اور جو بیٹی اور بہن کے دل سے جو بدوائیں اٹھ رہی ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ایسی ریاست میں امن اور استحقام کیسے پیدا ہوگا جہاں پہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہی ریاست سے خوش نہ ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی